توشہ خانہ فوجداری کیس میں عمران خان کی ممکنہ گرفتاری کا یہ معاملہ ہے اسلام آباد پولیس زمان پاک پہنچ گئی اسلام آباد کے ایڈیشنل سیشن جج زفر اقبال نے عمران خان کے ناقابل زمانت وارن گرفتاری جاری کیے ہیں عمران خان بار بار بلانے کے باوجود عدالت کے رو برو پیش نہیں ہوئے توشہ خانہ فوجداری کیس میں عمران خان کی ممکنہ گرفتاری کا یہ معاملہ ہے اسلام آباد پولیس زمان پاک پہنچ گئی اسلامباد کے ایڈیشنل سیشن جج زفر اقبال نے عمران خان کے ناقابل زمانت وارن گرفتاری جاری کیے ہیں عمران خان بار بار بلانے کے باوجود عدالت کے روبرو پیش نہیں ہوئے تحریک انصاف کا کارکنوں کو فوری زمان پاک پہنچنے کا حکم دیا گیا ہے کارکن فوری زمان پاک پہنچیں تاکہ عمران خان کی حفاظت یقینی بنائی جا سکے عمران خان کی گرفتاری کا کوئی ارادہ نہیں اسلامباد پولیس کا موقف عمران خان کو صرف وارن گرفتاری دینا ہے عدالتی نوٹس کی تعمیل کروانی ہے توسر خانہ فوجتاری کی اس میں عمران خان کی ممکنہ گرفتاری اسلامباد پولیس زمان پارک پہنچ گئی اسلامباد کے ایڈیشنل سیشن جج زفر اقبال نے عمران خان کے ناقابل زمانت وارن گرفتاری جاری کیے ہیں عمران خان بار بار بولانے کے باوجود عدالت کے روبرو پیش نہیں ہوئے تحریک انصاف کا کارکنان کو فوری زمان پارک پہنچنے کا حکم کچھ طرح قبل کے زمان پارکی مناظر ہیں آپ کارکنان کو دیکھ سکتے ہیں کافی مشتن نظر آتے ہیں لیکن تحریک انصاف کے رہنماوں کی جانب سے نے کہا گیا کہ قانون کو ہاتھ میں نہیں لینا تحریک انصاف کے جتنے بھی رہنما ہیں وہ پولیس اہلکاروں کے ساتھ ایک سائٹ پر جار کر بات چیت کر رہے ہیں اور انہیں عمران خان کی گرفتاری سب منع کیا جا رہا ہے جبکہ ان کا موقع ہے کہ وہ عمران خان کو گرفتار کرنے کے لیے نہیں آئے بلکہ نوٹس دینے کے لیے آئے ہیں کچھ طرح قبل ایک صحافی نے سوال بھی کیا پولیس اہلکار سے تو پولیس اہلکار مسکراتے ہی رہے انہوں نے کوئی خاص جواب نہیں دیا لیکن ذرائقہ یہی کہنا ہے کہ پولیس اہلکار عمران خان کو گرفتار کرنے نہیں آئے صرف اور صرف نوٹس دینے کے لیے آئے ہیں زمان پارک میں اس وقت جو ہے وہ اجاز چہدری فواس چہدری ڈاکٹر یاسمن راشد اور دیگر رہنماء جو ہیں وہ موڈود ہیں جو رہنماء نہیں تھے وہ پہنچ چکے ہیں کچھ سر قبل کے مناظر ہیں جب ڈاکٹر یاسمن راشد زمان پارک پہنچے اس کے علاوہ کارکنان کو کہا گیا کہ وہ بھی بڑی تعداد میں زمان پارک پہنچے ہیں چونکہ آج اتوار کا دن ہے اور دوپہر کا ٹائم ہے تو کارکنان جو ہیں وہ اتوار اور دوپہر کے ٹائم پر بہت زیادہ تعداد میں زمان پارک میں موجود نہیں ہوتے حکومت کی جانب سے اس ٹائم کو خاص طور پر استعمال کیا گیا عموماً جو کارکنان ہیں وہ شام کے ٹائم زیادہ تعداد میں یہاں پر موجود ہوتے ہیں اس کے علاوہ اتوار ہے چھٹی کا روز ہے تو کارکنان بڑی تعداد میں موجود نہیں تھے لیکن اب کارکنان کی آمد کا سلسلہ بھی جاری ہے آپ یہ مناظر اپنی ٹائم سکرین پر ملاحظہ کر سکتے ہیں کہ کارکنان جو ہیں وہ خوب نارے بازی کر رہے ہیں نہ صرف مرد بلکہ خواتین کی بڑی تعداد میں یہاں پر موجود ہے اور عمران خان کے دفاع کے لیے کارکنان یہاں زمان پارک میں موجود ہیں پولیس اہلکار بھی زمان پارک پہنچ چکی تحریک انصاف کا کارکنان کو فوری زمان پارک پہنچنے کا حکم اور کارکنان جوگ در جوگ جو ہیں وہ زمان پارک پہنچنا شروع ہو گئے کچھ تر قبل فواش رہدنی نے بھی میڈیا سے کچھ غیر رسمی سے گفتگو کی انہوں نے کہا کہ اگر حکومت عمران خان کو گرفتار کرتی ہے تو یہ ملکی حالات کے لیے بہتر نہیں ہوگا ابھی رہنما تحریک انصاف اور پولیس اہلکار ایک طرف جا کر بات چیت کر رہے ہیں جی ہاں تو شاہ خانہ فوجداری کیس میں عمران خان کی ممکنہ گرفتاری کا یہ معاملہ ہے یہ مناظر بھی آپ اپنی ٹیلی وین سکین پر دیکھ سکتے ہیں زمان پارک کے باہر کے مناظر ہیں جہاں پر آپ کو بتائیں کہ کارکنان کے ایک بڑی تعداد یہاں پر موجود ہیں اور ہاتھوں میں ڈنڈے بھی اٹھائے ہوئے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ پی ٹی آئی رہنما فواد صادری بھی یہاں پر موجود ہیں یاسمین راشد بھی یہاں پر موجود ہیں آپ کو بتاتے چلیں تو شاہ خانہ فوجداری کیس میں عمران خان کی ممکنہ گرفتاری کا معاملہ اسلام آباد پولیس زمان پارک پہنچ گئی اسلام آباد کے ایڈیشنل سیشن جج زفر اقبال نے عمران خان کے ناقابل زمانت وارن گرفتاری جاری کیے ہیں اور عمران خان بار بار بلانے کے باوجود عدالت کے روبرو پیش نہیں ہوئے عدالت نے عمران خان کو گرفتار کر کے ساتھ مارچ کی حاضری یقینی بنانے کا حکم دے رکھا ہے تحریک انصاف کا کارکنوں کو فوری زمان پارک پہنچنے کا حکم دیا گیا ہے اور کارکنان کی تعداد یہاں پر موجود ہے کارکنان فوری زمان پارک پہنچیں تاکہ عمران خان کی حفاظت یقینی بنائی جا سکے تحریک انصاف کی جانب سے یہ کہا گیا عمران خان کی گرفتاری کا ارادہ نہیں اسلام آباد پولیس کی جانب سے یہ موقف اپنایا گیا عمران خان کو صرف وارن گرفتاری دینا ہے اور عدالتی نوٹس کی تعمیل کروانی ہے کیا آپ گرفتار کریں گے صحافی کی جانب سے یہ سوال کیا گیا اور جس پر پولیس حلکار مسکراتے رہے یہ مناظر آپ اپنی ٹیلی وین سکین پر دیکھ سکتے ہیں زمان پارک باہر کے مناظر ہیں زمان پارک کے جہاں پر آپ کو بتاتے چلیں کہ یاسمین راشد یہاں پر موجود ہیں پی ٹی آرہنما فواد چودری بھی یہاں پر موجود ہیں اجاز چودری بھی یہاں پر موجود ہیں کارکنان کی اقتعداد بھی یہاں پر موجود ہے زمان پارک کے باہر توشہ خانہ فوجداری کیس کا یہ معاملہ ہے عمران خان کی ممکنہ گرفتاری اسلام آباد پولیس زمان پارک پہنچ گئی اسلام آباد کے ایڈیشنل سیشن جج زفر اقبال نے عمران خان کے ناقابل زمانت وارن گرفتاری جاری کیے ہیں عمران خان بار بار بلانے کے باوجود عدالت کے روبرو پیش نہیں ہوئے عدالت نے عمران خان کو گرفتار کر کے ساتھ مارچ کی حاضری یقینی بنانے کا حکم دے رکھا ہے اسی پر بات کریں گے میہ اسلم نے ہمیں جوائن کیا ہے میہ اسلم تاسہ ترین صورتحال کیا ہے اپ ڈیٹ کیجئے گا اجیب بالکل میں اس وقت زمان پارک میں عمران خان کی رہائش گیا کے باہر جو پولیس بیریئر ہے وہاں پر موجود ہیں تھوڑی دیر قبل جو ہے وہ اسلام آباد پولیس آج وہ یہاں پر پہنچی ان کے ساتھ جو پولیس سیکریٹیریٹ ہے اسلام آباد اس کا بڑی بیاد میں لوگ موجود تھے اور جو ہے وہ لوگوں نے جو ہے وہ احتجاج کیا لیکن پولیس کا یہ کہنا تھا کہ وہ یہاں پر اپنے وارنٹ گرفتاری جو ہے اس کی تعمیل کے لیے وہ یہاں پر آئے ہیں لاہور پولیس کی معاونت جو ہے وہ ان کے ساتھ موجود تھی آج اس پر تحریک انصاف کی جانب سے جو ہے وہ کہا کہ یہ بلک سامنے جو ہے وہ جو تحریک انصاف کے لوگ موجود ہیں اور ان کے ساتھ اسلام آباد پولیس کے جو اہل کار یہاں پر پہنچے ہیں وہ یہاں پہنچے ہیں جو ہے وہ تحریک انصاف کی جانب سے بھی کارکنوں کو کہا گیا کہ وہ فوری طور پر جو ہے وہ یہاں پر پہنچے اور عمران خان کو گرفتار ہونے سے بجائیں دوسری جانب جو ہے وہ لوگ خود جو ہے وہ یہاں پر آہستہ آہستہ ان کی تعداد جو ہے وہ بڑی تعداد میں جو ہے وہ یہاں پر پہنچنا شروع ہو گئے اور ایک کے بعد جو ہے وہ یہاں پر ہاتھوں میں ڈنڈے اٹھائے لوگ موجود تھے لیکن اجاز چوہدری اور فواد چوہدری جب یہاں پر پہنچے تو ان کا یہ کہنا تھا کہ قانون ہاتھ کو بلکل نہ لیں ہمیں جو ہے وہ ان سے بات کرنے جس کے بعد فواد چوہدری جو ہے وہ اسلامباد پولیس کے ایس پی کو یہاں سے لے کر اندر جو ہے وہ چلے گئے اور ان کی سکت جاری ہے اگر دیکھا جائے تو تحریک انصاف کی جانب سے جو ہے وہ فوری ریاکشن جو ہے وہ دیا گیا لوگوں کی بڑی تعداد اب آہستہ آہستہ جمع ہو رہی ہے جب میں نے بات کرنے کی کوشش کی عمران خان کو گرفتاری کے حوالے سے تو فواد چوہدری کا یہ کہنا تھا کہ کسی بھی طور پر جو ہے وہ ہم اس کی اجازت جو ہے وہ نہیں دیں گے عمران خان کو گرفتار کرنا جو ہے وہ کوئی معمولی بات نہیں ہے اور آہستہ آہستہ آپ دیکھیں کہ یہاں پر پولیس کی بھی بڑی تعداد یہاں پر یہ دیکھیں موجود ہے اندر اسلامباد پولیس کے اہلکار بھی موجود ہیں یہ کارکن یہاں پر موجود ہیں کیمرامنز یہاں پر موجود ہیں اور ان کی پوری کوشش ہے کہ کسی طرح جو ہے وہ نکلنے نہ پائیں عمران خان کے گھر کی جانب جو ہے وہ دو مختلف گیٹس جو ہیں وہ جاتے ہیں اور دونوں گیٹس کے اوپر جو ہے وہ پولیس کی نفری بھی موجود ہے کارکنوں کے بھی بڑی تعداد موجود ہے ایک دو مواقع پر اسلامباد پولیس کے ساتھ جو ہے وہ ان کی تعلق کلامی بھی ہوئی لیکن خواد چودھیں اور اجاز چودھیں جو بیچ پچاؤ کر آیا اور یہ اسلامباد پولیس کے اہلکار جو ایس پی ہیں وہ میڈیا سے میڈیا کے سامنے سے گزر رہے ہیں اور ان کو کارکنوں نے جو ہے وہ اس وقت گھیرہ ڈال لیا اور ان کے خلاف جو ہے وہ نعرے بازی وہ کر رہے ہیں اور ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ کیوں گرفتار کرنے کے لیے جو ہے وہ آئے یہ اسلامباد پولیس کے جو افسر ہیں ان کے ساتھ جو ہے وہ کارکنوں کی بڑی تعداد جو ہے وہ یہاں پر پہنچی اور وہ یہاں پر اس وقت احتجاج کر رہے ہیں اور ان کا یہ کہنا ہے کہ اسلامباد کو جو ہے وہ پولیس کو جو ہے وہ یہاں سے نہیں جانے دیا جائے گا زبیر نیادی جو ہے وہ روکنے کی کوشش کر رہے ہیں ان کو کہ کشناک آئے ہیں یہاں پر کافی جو ہے وہ دنگا مشتی دیکھی جا رہی ہے اس کے جو اثرانہ یہاں سے جانا جو ہے وہ مشکل ہو گیا ہے نعرہ بازی کرتے جا رہے ہیں اسجاج کرتے ہیں کہ اسی صورت یہاں پر جو ہے وہ اب نہیں کہہ گئے نعرہ بازی بڑی ہے اور ان کو دکھنے رہے ہیں پولیس کی یہاں پر بڑی تعداد موجود ہے اور فواد چودری اور زبیر نیادی جو ہے وہ اسلامباد پولیس کے اس پی کو یہاں سے باحفاظت جو ہے وہ نکال کر باہر لے گئے ہیں اور وہ اس وقت نہر کے اوپر بلکل موجود ہیں اسلامباد پولیس کے کوئی ایک درجن سے زائد اہلکار جو ہے وہ یہاں پر پہنچے تھے اور ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ وائرنٹ گرفتاری کی تعمیل کروانے کے جو ہے وہ یہاں پر آئے ہیں لیکن یہاں جو ہے اب بڑھنا شروع ہو گیا اور اس وقت بھی جو ہے وہ وہاں پر اپنی گاڑیوں کی جانب جو ہے وہ روانہ ہو رہے ہیں میڈیا سے بات کرنے سے انہوں نے انکار کر دیا اور ساتھ ہی جو ہے وہ فواد چودری ان کے ساتھ تھے اور دوسرے لوگ جو سے زبیر نیازی موجود تھے جو کوشش کر رہے تھے کہ ان کو کوئی کسی قسم کا نقصان نہ پہنچے اور وہ خیریت سے جو ہے وہ یہاں سے نکل جائیں تو یہ صورتحال جو ہے وہ کافی یہاں پر جو ہے وہ ایک کرائیسز کی صورتحال ڈویلپ ہوئی ایک جانب جو ہے وہ تحریک انصاف کے چیرمن کو جو ہے وہ انہوں نے کوشش کی کہ ان کی گرفتاری کی لیکن جب کارکن پہنچے تو ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ گرفتار نہیں کسی کو کرنا چاہتے بلکہ صرف جو ہے وہ کارکنوں کے علاوہ دوسرے لوگوں کو جو ہے وہ صرف وہ اپنے نوٹس کی تعمیل جو ہے وہ کروانا چاہتے ہیں لیکن کارکن پہ پہنچے آپس میں آمنہ سامنا ہوا نارے بازی ہوئی اور بڑی مشکل سے جو ہے وہ یہاں پر وہ جو ہے وہ یہاں سے نکلنے میں کامیاب ہوئے کیونکہ یہاں پر بہت بھاری تعداد میں جو ہے وہ کارکنیں بھی پہنچ گئے خواتین بھی پہنچ گئے مرد بھی یہاں پر پہنچ گئے اہم رہنما بھی یہاں پر پہنچ گئے اور آہستہ آہستہ اب ان کی تعداد میں جو ہے وہ بھی اضافہ ہوتا جا رہا ہے ان کا صرف ایک ہی کہنا ہے اس طرح اپنی نکام بنائیں گا فواد چودری جو ہے وہ یہاں پر آ رہے ہیں یہاں سے یہاں سے وہ میڈیا ٹاک کے لیے جو ہے وہ جا رہے ہیں اور ان کا یہ کہنا ہے کہ فواد چودری جو ہے وہ اب میڈیا ٹاک کریں گے اور ہم بھی کوشش کر رہے ہیں فوری وہاں پر پہنچنے کی تاکے جو ہے وہ میڈیا ٹاک جو ہے وہ وہاں پر کی جائے فواد چودری کے ساتھ جو ہے تو تھوڑی دیر میں جو ہے وہ ہم اس میڈیا ٹاک کو بھی لائیو کریں گے میں کوشش کر رہا ہوں وہاں پر جانے کی تاکے جو ہے وہ وہاں پر آہستہ آہستہ جو ہے وہ آپ جا سکے اور وہاں پر جو ہے وہ فواد چودری اب کیا میڈیا کو بناتے ہیں